سابق وسیر خزانہ شاکترین کہتے ہیں کہ پیٹولم لیوی پچاس روپے پر لے جانے سے مہنگائی کا طفان آئے گا کہا ہم نے مہنگائی کم کرنے کا بہترین فاپولہ تیار کیا تھا روس سے سستہ تے لینے کے بعد تارگیٹڈ سبسیڈی کا ارادہ تھا پلان کیا تھا بڑھائی جائے گی شاکترین نے مزید کہا کہ میں نے اور عمران قان نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا تھا کہ سیاسی عدم استحکام روکے معاجدہ حکومت کا مقصد صرف نیب اور انتخابی اصلاحات میں ترامین کرانا تھا اس کے پاس جاتے جو ہم نے پروسس شروع کیا تھا خط لکھ بیا تھا اس کے اوپر یہ جا کے ان سے سستہ تے لیتے پھر اس کے بعد تارگیٹڈ سبسیڈی کی طرف جاتے ہمارے والا فارمولا رکھتے جس کا مطلب ہے کہ چار مہینے ہم نے کہا تھا کہ ہم کوئی چیز نہیں بڑھائیں گے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا میں نے بھی اور پرائم نیسٹر نے بھی پولٹیکل انسٹیبلٹی ہم کریٹ نہ کریں آئیم ایف کے ساتھ بھی انہوں نے جا کے دو دفعہ جا کے میٹنگیں کی اور یہی جو رام کہانی جب سنائی ان کو تو انہوں نے کہا کہ ٹھائر جو گئی چھ ہفتے کے بعد ایک پہلا منی بجٹ آ گیا اب آپ کی جو ایس پی آئی ہے آپ کو معلوم ہے وہ اٹھائیس فیصد پر جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کی پرائشز ہے چالی سے پچاس فیصد پر